وَتَسْلِيمًا لِحَمْرِ عزادارانِ سید الشہدہ وہ قافلہ جو مدینِ سرکلا تھا آج کربلا میں لٹ گئے آپ کی طرف سے ایک مرتبہ مولا کو سلام کہنا چاہتا ہوں السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم یا عدشان اے پیاسے ہم سب کا سلام جنابِ سیدہ کو بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں اے بیوی یہ آپ کے بیٹے کے عزادار ہے ان کے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے مجھے یقین ہے بیوی اپنے بابا سے کہتی ہوں گی بابا عزاداران نے مہدگیلیاں کیا آج میرے بیٹے جب پیدا ہوئے تھے میں مام حسین چھوٹے سے تھے جنابِ رسولِ خدا دیکھ کے رو رہے تھے جنابِ امیر نے حضرتِ امہ سلمہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں ہوں گے وہاں کہا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا اچھا اس کے بابا علی ہوں گے نہیں ہوں گے بابا میں ہوں گی نہیں ہوں گے بابا میں ہوں گی بابا میں ہوں گے اس کو ہم کے بوڑھیں ہوں گے بچے ہوں گے عمدیں ہوں گی جلان ہوں گے آپ کے حسین پہ گریہ کریں گے اے بی بی ہم اس کے لئے کا حقادہ نہیں کر سکتے یہ ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے حضادارانے سے یہ دو شہدہ آپ ٹھک گئے ہوں گے آپ ٹھکے ہوئے ہوں گے آپ رات کو سوئی بھی نہ ہوں گے میں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کو کوئی ڈرخوف تو نہیں ہے نا کوئی آپ کے گھر میں حملہ تو نہیں کر رہا نا ارے ذرا سوچے اس بی بی کا دل جس کا بھائی پہ اوسف میدان ہے کربالا پہ سے جب بھائی سبا ہو گیا نا ظالم عرب کے بدماش گھوڑوں پہ سوار آقا زادیوں کے خل ہو گئے ہاتھ سے چادر نہ چینی نیزوں سے چادر اتار دے حجر کمل حجر کمل ایک چھوٹی سی بچی کے کان امزہ در چھیل لیے خون بہتا تھا اس کے بعد جب لوٹ لیا نا اپنے نبی کی آل کو جب لوٹ لیا خیموں کو آگ لگانا شروع کی یہ بی بیاں انہوں نے اس طرح کے حالات پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے ایک مرتبہ بی بی جناب سید سجاد کے پاس آئے شاہ راہ 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 اے بیٹا سید سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے ہم خیموں میں جل کے مر جائے یا باہر نکلے کہا لیکن نبی سہرا سہرا کی طرف چلے جائیے کس حالت میں نکلی چادریں تو سر پہ نہ تھی علماء نے کہا ایک بی بی اپنا سر دوسری کے بغل میں چھپا رہی تھی دوسری اپنا سرے کور کی بغل میں چھپا رہی تھی حیاء کھائے جا رہی ہوگی کہ ایسے باہر بانے کربلا میں چادر کے بغل یہ اپنے بابا کے سامنے پردے میں آنے والی بی بیات یہ جب اپنی ماں کی قبر پہ جاتی تھی ایک طرف حسن ہوتے تھے ایک طرف حسین علی آگے آگے چل رہے ہوتے تھے لوگ سروں کو جھکا رہے ہوتے حجرکمل اللہ سہرا میں گہراوی کہتا ہے خیمیں جل رہے تھے میں نے ایک مخدرہ اسمت کو دیکھا ایک بی بی کو دیکھا ایک جلے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے نکلتی ہے دوسرے میں داخل ہوتی ہے شاید شاید گھبرا گئی تھی میری آگا ساتھ یاد نہ رہو گا میرا بیٹا کون سے خیمے میں ہے اس نے پوچھا بی بی کیا کوئی قیمتی چیز رہ گئی کہا میرا بیٹا کسی خیمے میں ایک خیمے میں داخل ہوئی سینے سے لگایا ہوا تھا باہر لے کے آئیں سب بھی بی بیوں کو جمع کیا ارے بہت خاموشی ہوگی کھلے آسمان کے نیچے آج پہلی دفعہ اس طرح بیٹھے ہوں گے ایک مرتبہ بچوں کو گننا شروع کیا دیکھا دو بچے نہیں مل رہے جنابِ امی کلسوم کے ساتھ میدانِ کربلا کی طرف چلی ایک جگہ دیکھا دو بچے ایک دوسرے سے گلے لکے لیٹے ہوئے کہا بہر آہستہ چلو آہستہ چلو یہ ڈر گئے ہوں گے کہیئے نہ سمجھے کہ دشمن پھر سے آگیا ایک مرتبہ قریب پہنچی آرام سے ہاتھ لگایا دیکھا دونوں کے جسم ڈھنڈے ہو چکے یا گھوڑوں کے نیچے آکے مر گئے یا پیاس اور خوف سے مر گئے واپس خیمیں آئیں تھوڑا سا پانی آ گیا تھا آسر کے وقت ایک بچوں کو پانی دینا شروع کیا نا تو ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی کو بلایا جس کے بارے میں حسین نے وسیعتیں کی ہوں گی پیار کر رہی ہوگی اے بی بی تم بہت پیاسی ہے اے بی بی یہ تھوڑا سا پانی لے لو بچی نے کوزا اٹھایا مقتل کی طرف چلنا شروع کیا پوچھے بی بی کہا جا رہی ہو کہا پھو بھی میرا با 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 بی اسی رات کا واقعہ ہے بچوں کو سنبھال رہی تھی بی بیوں کو دلا سے بھی دے رہی تھی خاموش بھی کراتی ہوں گی ساتھ کہتی ہوں گی بی بی او ہماری وجہ سے تمہیں بہت مصیبتیں اٹھانی پڑی بی بی او خدا تمہیں بہت عجر دے گا ایک مرتبہ جناب ام کلسوم سے کہا اے بی بی غزب ہو گیا کہا کیا ہوا کہا بی بی وہ سکینہ جس کے بارے میں حسین وسیعتیں کی تھی نا وہ بچوں میں نہیں ہے چلنا شروع کیا بیابان کی طرف آواز دے رہی ہوں گی سکینہ رکیہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچی جو کچھ نشیب میں تھی ایک کٹا ہوا لاشا تھا جس پہ پتھر بہت زیادہ تھے جس پہ تیر بہت زیادہ تھے دیکھا بچی پاس لیٹی ہے آج شاید پہلی مرتبہ سینے پہ نہیں لیٹی تھی پیار سے جودہ کرنا چاہا بچی نے کہا میں بابا کو نہ چھوڑوں گی ایک مرتبہ بڑی بہن کو بلوایا بڑی بہن آئی پیار سے جودہ کیا اپنی بہن کو جب جودہ کر لیا نا اس جگہ پہ جہاں جلا ہوا خیمہ تھا واپس جا رہے تھے رستے میں کہا اے بہن اے میری پیاری بہن یہ جس لاش کے ساتھ تم لیٹی تھی اس پہ تو سر نہیں تھا تمہیں کیسے پتہ یہ بابا ہے؟ ایک مرتبہ جواب دیا میں بابا نے کربلا میں بابا کو آوازیں دے رہی تھی اے بابا 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 اس بے سر کے لاشے سے آواز علیہ علیہ ابو نیہ سکینہ شاید حسین کہنا چاہ رہے ہو اے بیوی فقط آپ کو حسین کی طلب نہیں ہے حسین بھی آپ کے لیے بہتاب ہے آج رکم اللہ آج رکم اللہ جب حضرت حمزہ کی بہن نے کہا نا میں نے حمزہ کے جنازے پہ آنا ہے جناب رسول خدا نے اجازت نہ دی تھی کیوں؟ اس لیے کہ جناب حمزہ کا سینہ چیر دیا تھا کان کاٹ دیئے تھے ناک کاٹ دی انگلیاں ہاتھوں کی کاٹ دی پھر جب اسرار کیا ان کی بہن نے کیا کہا؟ کہا علی میری ابا حمزہ کے جنازے پہ ڈال دو کچھ خجور کے پتے لاؤ حمزہ کا جنازہ نظر نہ آئے اب حمزہ کی بہن کو آنے دو میں کہوں گا اے رسول خدا آج ایک بہن ایسے جنازے پہ آئی تھی جس پہ بہت گھوڑے دوڑے تھے جس کی پسلیاں زمین سے برابر ہو چکی ایک مرتبہ ہماری آقا زادی جھکی ہوں گی حسین کو بوسا دیا ہوگا جب خیمے سے جا رہے تھے گردن پہ بوسا دیا تھا نا یہاں تو بابا نے بھی دیا ہوگا رسول خدا نے بھی دیا آج جھک کے وہاں بوسا دیا ہوگا جہاں نہ کبھی باں نے دیا تھا نہ نانا نے دیا تھا نہ بابا نے کہا خوشک رگوان پہ اپنے ہوت رکھ کے ہوگا آج راوی کہتا ہے حسین کی لاش کو لوٹ لیا گیا ایک انگوٹھی تھی ہاتھ میں شاید انگلی میں ورم آ گیا تھا خون آ گیا تھا انگوٹھی اُتر نہ رہی تھی اس نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ڈھونڈی میرے مولا کی انگلی کٹنا شروع کی لاش لوٹ رہا تھا کہتا ہے میں نے دیکھا آسمان سے دو ماریاں اُتری ایک سے کچھ بزرگ نکلے رسولِ خدا جنابِ امیر امام حسن ایک سے ایک بی بی نکلی لاش پر آئی کیا کہہ رہی تھی وَلَدِي قَتَلُوْكَ وَمَارَفُوْكَ وَمِنَ الْمَائِ مَنَاؤُوْكَ اے میرے بیٹا تجھے مار جانا ماں تجھے نہ پہچانا تجھے پانی تک نہ دیا پھر کیا کہا ہوگا پوچھا ہوگا بابا یہ جس کی ہڈیاں چور چور ہو گئی کیا یہی ہے میرا حسین کیا یہی ہے جسے میں نے چک کیا بیس کے بال اے بی بی اے بی بی یہ آسو قبول کر لیجئے اے بی بی خدا سے ہم سب کی سفارش کر دیجئے بی بی ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں آپ کے بچے حسین کو اچھے لگے ہم چاہتے ہیں اپنے مولا کے حسین ہی بن جائے آج میں کوئی دعا تو نہیں کر سکتا نا ازادارانے سید و شہدہ کبھی اپنے دل میں حسین کی محبت محسوس کریں نا تھوڑی دیر کے لیے باتیں کرنا شروع کرتے آج ہی حسین سے اہد کریں مولا اب کے بعد کوشش کروں گا ویسے زندگی گزاروں جیسا آپ کو اچھا لگے گا جیسا آپ کی ماں کو اچھا لگے گا ازادارانے سید و شہدہ آخری جملہ کہنا چاہتا آپ نے پانی پی لیا ہے نا آپ نے کھانا کھایا ہے آپ گھر جائیں گے ذرا سوچ کے بتائیں میرے مولا امام زمان نے ابھی تک بانی بیا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی